حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے لباس پاک کو کوئی ہٹا ہے حضور کے لباس کو کوئی ہٹا ہے اور کوئی دوسرا غسل دے ان معاملات کو لے کر کے صحابہ ہجرے میں کھڑے ہو کر کے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے یہ اختلاف مضموم نہیں محمود تھا بعض کہہ رہے تھے غسل دیا جائے بعض صحابہ کہہ رہے تھے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نالا نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں دنیا سے جائیں گے صحابہ میں یہ بات ابھی چل رہی تھی حدیث شریف ہے صحیح حدیث بخاری کی بھی کہ اچانک وہ ہجرے میں جتنے کڑے صحابہ چھوٹا ہجرہ تھا بہت سارے لوگ اندر آنے ہی سکتے تھے جتنے صحابہ کڑے تھے وہ کہتے ہیں ہم کو غنودگی تاری ہوئی نیند آگیا آنکھیں جھبکی ہیں اور سب کے سب وہاں پر ہونگنے لگے تھوڑی دیر جھبکی آئی پھر آنکھیں کھلی تو دیکھتے حضور کو غسل دیا ہوا نبی اپاق صلی اللہ علیہ وسلم غسل شدہ ہیں پانی کے قطرات ٹپک رہے مسئلہ حل ہو گیا اب لڑنا کسی بات پر نہیں تھا دوسرا اختلاف اس بات پر ہوا کہ نبی اپاق صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے بعض صحابہ کہتے تھے مکہ میں لے جائیں ان کا آبائی وطن ہے بعض کہتے تیس ہزار کے قریب انبیاء اکرام بیت المقدس کے آس پاس دفن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں سارے انبیاء وہاں لے جا کر کے دفن کریں اور بعض صحابہ کہتے ہیں نہیں ہم مدینے سے باہر نہ لے جائیں یہ اختلاف تھا تین جماعتیں تھی پھر سیدن عبوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آپ نے سنا ہی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اللہ کے ہر نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ ان کی روح قبض کی جاتی ہے مسئلہ حل ہو گئے ہاں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک یہاں قبض کی گئی حضرت عائشہ کے مکان میں تو بھی یہی دفن ہونا اس بات کا بھی خلاصہ ہوا اب ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد نماز جنازہ کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں حضور کی جنازہ کی نماز کیسے بھی وہ ایک ساتھ جمع غفیر کے نماز ادا نہیں کی گئی تھی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو حجرے میں ہی رکھا گیا تھا اور صحابہ کی ایک ایک جماعت آتی تھی نماز پڑھتی تھی اور چلے جاتے تھے بلکہ یہ نماز جنازہ اس نماز جنازہ کے بارے میں بھی صحابہ میں باتیں ہوئی کہ کون پڑھے گا کون پڑھائے گا کس طرح اب اس میں پھر حضور کی ہی ایک روایت حدیث صحابہ نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب کے سب میرے حجرے سے باہر چلے جاتے ہیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس نماز جنازہ کے لئے کوئی اور نہیں جبرائیل امین آئے گا سید الملائکہ حضر ہوئے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ پھر ان کے بعد حضرت میکائل علیہ السلام پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام انہوں نے نمازیں ادا کی فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ اور ان کے جانے کے بعد پھر حضرت ابوبکر زدیق اندر آئے صحابہ کے جماعت کے ساتھ پھر یہ کے بعد دیگرے صحابہ داخل ہوئے اور سبوں نے اپنی اپنی نمازیں ادا کی اب یہاں ایک مسئلہ بتا ہوا نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ میت کی بخشش اور اس کی مغفرت کی دعا کے لئے ہوتی اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے والے حضور کی لئے مغفرت کی دعا کرنے گئے تھے حضور کی بخشش کا سوال کرنے گئے تھے ارے وہ رسول جو ہاتھ نہ اٹھائے تو قیامت میں کسی کا حساب نہ ہو نماز جنازہ دو طریقے کی ہے اسی لئے فرمایا گیا نماز جنازہ میں حاضر ہو جاؤ تمہاری کسرت جو ہوگی تمہاری جماعت ہوگی تم اس کی مغفرت کی دعا کرو گے اللہ میت کو معاف کر دے گا ایک روایہ گیا اور فرمایا اگر کوئی بہت نیک انسان کا انتقال ہوا تب بھی جنازہ پڑھو اس لئے کہ جتنے شریک ہوں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو وہاں یہ مسئلہ بھی حل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں جو گئے تھے وہ سب کے سب مستفیز ہو کر کے آئے حضور سے انوار و برکات لے کر کے آئے دفن کی بات بدھ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوں دو دن کے بعد پیر کے بعد سے لے کر یہ بدھ کے دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر صحاباتے نماز پڑھنے میں ہی یہ وقت نکلتا رہا اور تدفین کے بعد اب جو معاملہ سب سے پہلے درپیش ہے مسلمانوں کی امامت کا مسلمانوں کی امارت کا حضور کے جاتے ہی اختلافات اس قدر ہو گئے تھے باہر صحابہ میں دیگر لوگوں میں جو نفس پرست لوگ تھے کچھ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کرویٹھے حضور کے جاتے ہی اسودانسی نام کا ایک شک کھڑا ہوا مسلمہ کذاب ایک شک کھڑا ہوا اور لوگوں میں کثرت سے وہ اپنا انفلنس بڑھاتے ہوئے اثر اور رسوک بڑھاتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا میں اور سچا رسول ہوں میں اور سچا نبی ہوں ایسا سہولت دینے لگا جو سہولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ایسے نبیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہے یہ مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر تم تن آسانی چاہوگے تو شیطان کسی بھی گھڑے میں لے جا کے تمہیں گرا دے گا تم ہمیشہ یہ یاد رکھو میری طبیعت چاہے یا نہ چاہے جو میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے وہی حق ہے لوگ آتے ہیں بی بی کو تین طلاق دے دیا ہم نے بتا دیا ہے کہ ہو گئی ہے پھر وہ ایسا کوئی مولوی دھونتے ہیں جو اس سے کہہ کے نہیں ہوئی ابھی رہ سکتا ہے وہ دھونتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے سہولت چھاتے ہیں جبکہ صحیح احادیث اور صحیح قرآن کی آیات سے جو مسئلہ مل گیا تو اس کے بعد اپنی خواہشات کو ختم کر دوں یہی شریعت ہے اور لوگوں کو آسانی چاہیے روزے میں بھی کوئی ایک گھنٹہ پہلے افطار کرنے کی پرمیشن دینے لگ جائے تو اس کے بھی بہت سارے مرید بن جائیں گے کہ ہمارے ہم کنسیشن ہیں بہت سارے ایسی جگہوں پر بنتے بنتے فرقے اسی لیے بن گئے شیطان کے وہ آلہ کار بن جاتے ہیں شیطان ان کو لے جاتا ہے وہ جھوٹے نبی جو پیدا ہوئے تھے حضور کی وفات کے فوراں باق وہ ایسی ہی سہولتیں باٹ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایسا ہے ہمارے ہاں اتنی نمازیں نہیں ہمارے ہاں اتنی زکاة بھی نہیں دینی آؤ پیچھے چلو جہاں جنگ میں غنیمت کا مال آئے گا وہ سب باٹیں گے ہمیں وہ الیکشن کی طرح ایک پارٹی اتنا اعلان کرے دوسری پارٹی اس سے زیادہ اعلان کرے ایک کہے بجلی فری تو دوسرے کہے عورتوں کو ٹکٹ فری ہے یہ لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کے جو ترغیوی انامات ہوتے ہیں میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں لائے تو اس کو نکال کر پھیک دینا اگر کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو مجھے وہی راستہ پسند ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا وہی راستہ ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ امامت کا تھا خلافت کا تھا اب کون امیر ہوگا کون امام ہوگا مسلمانوں کا یہ ایک ایسی سیچویشن تھی صحابہ کے لیے کہ اگر یہ فوری طور پر حل نہیں ہوتا تو دشمنان اسلام ان کی جماعتوں کو ٹکڑے کر دیتے صحابہ اکرام کے دشمن کم نہیں تھے یہ لڑ رہے تھے مسلسل لڑ رہے تھے کتنے بازنٹینی حکومتیں ایرانی حکومتیں رومی حکومتیں سب ان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی تھی ساسانی حکومتیں بہت ساری حکومتیں ان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی ہیں اگر ایسے میں ان کا کوئی امیر نہیں ہوتا اگر کوئی ان کا خلیفہ نہیں اگر امام نہیں ہوتا تو پھر دوسری حکومتوں کو مدینہ پر چڑھائی کرنے میں ذرا برابر وقت نہیں لگتا اور پھر پلس ہوا کیا ہے کچھ تو لوگ مرتد ہو رہے تھے مرتد کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر پھر جانا کچھ لوگ زکاة کی منکر بن گئے کہا ہم زکاة نہیں دیں اور رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے اب نہیں دیں وہ پھر گئے مرتد ہو گئے اور کچھ وہ اسود انسی تلیحہ بن خالق خویلی تھی اور اس کے علاوہ مسیلمہ قذاب جیسے جھوٹے نبی ارے جھوٹے نبیوں کی ایسی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک عورت بھی نکل آئی اس میں کہ میں بھی نبی ہوں اور نبوت کا دعوات کرتے کرتے وہ جا کر مسیلمہ قذاب وہ بھی نبوت کا دعوات کیا تھا اس سے جا کے شادی بھی کر لے ایک ہی گھر میں دو جھوٹے شوہر بھی اور بیوی بھی اور یہ قذاب دجال جو بھی حضور کے بعد نبوت کا دعوات کرتا ہے اس کو دجال کہا گیا ہے سب سے بڑا جھوٹا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اس کو دجال کہتے ہیں یہ حالات جب پیش آئے اب خلافت کے لیے حضور نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا صحابہ کے لیے کتنا بڑا انتحان تھا ہے تو جو انسار صحابہ تھے مدینہ کے انسار صحابہ میں میٹنگ شروع ہو گئی مدینہ والے اچھے صحابہ اور یقیناً وہ بہت ہی عیسار و قربانی والے صحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی اپنی اولاد واردی ہیں کچھ نہیں رکھا تھا وہ انسار صحابہ کی بعض آپس میں میٹنگ چل رہی تھی وہ آپس میں سعید ابن عوادہ رضی اللہ تعالیٰ یا پھر دیگر صحابہ اکرام کو آگے بڑھا کر وہ ایک ہے رہتے کہ اب ہم آپ کو امیر مقرر کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جو تعلقات ہیں انسار کے لیے جو حضور نے دعائیں کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو خلافت کا حق یا امیر بننے کا حق انسار کو ہے تو انسار صحابہ کی یہ میٹنگ جو چل رہی تھی ایک وحامدین تیبہ کا ایک مقشور علاقہ تھا تو وہاں پر اس کٹے پر یا اس تیلے پر سب جمع ہوئے تھے ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ بڑے صحابہ ہیں یہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کس کے ہاتھ امارت ہو خلافت ہو امامت ہو تو اسی حصرہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسار کے درمیان ہاں لڑی یہ باتیں چل پڑی ہیں کون بنے گا کیا ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق اس جماعت میں آئے جہاں میٹنگ چل رہی تھی آئے یہاں دیکھا تو وہاں خلافت کی باتیں چل رہی تھی اور انسار اپنا کوئی امیر مقرر کرنا چاہ رہے تھے اب انسار میں سے کوئی اگر امیر مقرر ہوتا تو بڑے مسئلے تھے اس کی وجہ کیا ہے مدینہ میں دو خاندان ہیں عوص اور خزرج میں نے سیرت کے بیان میں سنایا ہے عوص اور خزرج یہ دو خاندان ہیں اور یہ صحابہ انہی دو خاندانوں میں سے ہیں آج تک وہ خاندان موجود ہے مدینہ میں عوص اور خزرج اور دونوں کی اتنی سخت لڑائیاں تھی کہ یہ دونوں قبیلوں میں ایک سو بیس سال تک لڑائی چلی ہے عرب کی مشہور جنگ عوص اور خزرج کے بیچ لیکن وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے لیکن اب انسار صحابہ میں دونوں قبیلیں ہیں عوص بھی ہے خزرج بھی ہے عوص بھی ہے خزرج بھی ہے اگر ان میں سے کسی ایک ہی کو تو خلیفہ بنانا ہے اگر وہ عوص قبیلے کا بنتا تو خزرج والوں کو ناگواری ہو جاتی بہت پرانی لڑائیاں چلی ہیں خزرج قبیلے سے کوئی بنائے جاتے ہیں تو عوص والوں کے لئے مسئلہ ہوتا اور عوص کے علاوہ تیزرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ مدینے والے لوگ تھے اور قریش خاندان پورے عرب میں سب سے عظمت والا خاندان مانا جاتا کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس ہوتا اور عرب کے چھوٹے بڑے جتنے قبیلے ہیں وہ سب قریش کو سلام کرتے قریش خاندان کی عظمت اس کی زیادت اس کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے زمانہ جائلیت میں بھی اب قریش کے علاوہ اگر کوئی دوسرا بن کر آتا تو جو چھوٹے موٹے قبیلے ہیں وہ کبھی سردار تسلیم نہیں کرتے عربوں کے اندر یہ رواج عرب قبیلے اور پھر مکہ میں رہنے والے دوسرے قبیلے عوص اور خزرج کے کسی کو امیر وہ نہیں قبول کر پاتے حضرت عبو بکر صدیق کی دامائی تھی دور اندیشی تھی وہ سب حالات جانتے تھے سیاست اسی کو کہتے اصل سیاست اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق آئے سقیفہ بنی ساعدہ جو ہلاتا ہے وہاں پر وہ جو ٹیلہ آئے وہاں پر سارے انسار صحابہ تھے کھڑے ہو کر حضرت عبو بکر صدیق نے خطبہ دیا وہ ایسا خطبہ تھا سب کے رونگتے کھڑے کر دی ابھی ابھی حضور کے جانے کا غم تازہ تھا اور سارے صحابہ جانتے تھے سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہنے والے حضرت عبو بکر ہی تھے حضرت عبو بکر نے یہ نہیں کہا اے لوگوں میں خلیفہ بننے آیا ہوں نہیں ایک جملہ بھی نہیں فرمایا یہاں میں تاریخ کی سچائیاں آج رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ان جھوٹے کالے لوگوں کے اوپر یہ زناٹے دار تھپڑا ہے جو حضور صدیق پر انگلیاں اٹھا چاہتے غصب کر کے خلافت لے لیا نہیں وہاں پر آئے انصار صحابہ کی جماعت کے درمیان خطبہ دیا اور کہا اے انصار تمہاری قربانیاں ہمیں یاد ہیں جب ہم آئے تھے بے گھر تھے تم نے یہاں گھر دیئے مہاجرین کو تم نے سنبھالا رسول اللہ کے قدم بقدم ساتھ رہے اے انصار تمہاری قربانیاں سب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ اگر تم میں سے کوئی امیر مقرر ہو گیا کوئی خلیفہ مقرر ہو گیا تو عرب کے دوسرے قبیلے اس کو تسلیم نہیں کریں گے بغاوت ہو جائے گی مکہ والے اور قریش والے اس بات کو تسلیم نہیں کر پائیں گے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تھے اسی خاندان کا کوئی امیر ہونا چاہیے مسئلہ حال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے قریش سے کہا کہ قریش سے ہی ہم اپنا امیر مقرر کرتے ہیں اس کے لئے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ حضرت ابو عبیدہ کا پکڑا یہ دونوں قریش خاندان سے دونوں کو کھڑا کر دیا اور کہا اے گروہ انسار کیا میری اس بات کو تم تسلیم کرتے ہو منظور کرتے ہو قبول کرتے ہو سارے انسار نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں حق ہے قریش سے ہونا چاہیے پھر کہا اگر قریش سے ہونا چاہیے تو سنو میرے نزدیک قریش میں افضل ترین لوگ یہ ہیں ایک ہاتھ میں میرے عمر ہے ایک ہاتھ میں ابو عبیدہ ہے سارے مسلمان ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کرتے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے زبردستی خلافت حاصل کر لی نہیں خلافت کیسے آئی ہو میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں سقیفہ بنی ساعدہ وہ چوٹی پر ٹیلے پر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا حضرت ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ دونوں افضل ترین لوگ ہیں قریش میں بھی اور تم میں بھی ان میں سے کسی ایک کو چن لو انسار صحابہ سب دیکھ رہے تھے جیسی حضرت ابو بکر نے یہ اعلان کیا اور بیٹھے ہیں حضرت عمر کھڑے ہوگئے اور حضرت ابو عبیدہ بھی کھڑے ہوگئے جن دونوں کا اعلان حضرت ابو بکر نے کیا تھا نامزد کیا تھا یہ دو امیدو آ رہے ہیں ان کو کھڑا کیا گئے چن لو مسلمانوں تو یہ دونوں پہلے کھڑے ہو رہے اور سارے گروہ انسار اور مہاجرین جتنے تھے مدینے میں سب کو مخاطب کر کے حضرت عمر کہتے ہیں اے رسول اللہ کے تمام اصحاب سنو حضرت ابو بکر نے میرے نام کا تمہارے سامنے اعلان کیا تمہارے چننے کے لیے تم سب گواہ ہو جاؤ اللہ کو گواہ مانتے ہوئے میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں میں نے ان سے افضل رسول اللہ کی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا حضرت ابو عبیدہ نے دوسرا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے بھائی عمر نے جو کہا اس پر مجھے کوئی شک نہیں ہے ابو بکر کے علاوہ ہم میں سے کوئی افضل نہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت کے درمیان اپنی بیماری کے دوران سترہ مرتبہ ابو بکر صدیق کو مسلح امامت پر بڑھایا تھا انہوں نے کہا رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے جو امام پسند کیا ہے وہ ہماری دنیا کا بھی امام ہوگا یہ خلافت شروع ہوئی یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضو تعالیٰ نے کے ہاتھ پر جیسی ہی دونوں اصحاب نے بیعت کیا سارے انصار جماعت درجماعت آئے اور سبوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا اور سبوں نے اعلان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے ان میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں وہ حضرت ابو بکر کے نام پر کسی کو نہیں اب ایک چیز بتائی جاتی ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہو الكریم کے متعلق کہ حضرت علی رضو تعالیٰ نے اس مجلس میں نہیں تھے یہ جو خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا صحابہ کے اتفاق رائے سے یہ چھنا ہوا ہے سب کی اتفاق رائے سے اس میں مولا علی کرم اللہ وجہو الكریم حاضر نہیں تھے اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اختلاف تھا اس لئے وہ حاصل نہیں تھے اور وہ ان کو خلیفہ مانتے ہی نہیں تھے اور بڑھ کر کے شیعہ حضرات تو یہ کہتے ہیں حضرت علی تقیہ کرتے تھے تقیہ کا مطلب کیا ہے حالات سے اصل چیز کو دل میں چھپا کر کے رہنا یعنی حاکیم اگر سخت ہے تو کچھ باتیں اپنے دل میں چھپا کر کے اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے رہنا اس کو تقیہ کہتے ہیں یہ کرتے ہوں گے مولا علی کی بارے میں تم سوچتے ہو حیدر کررال جس کی شمشیر کا کوئی جواب نہ ہو وہ دل میں چھپا کر کے کوئی بات عمل کرے گا ہرگز میں ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہاں اب ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہوالکریم خود روایت میں آپ کو بتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا ہے خلافت کے معاملات یہ معاملات ہوئے تقریباً چھ مہینے گزر گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حاضر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے آپ نے بیعت کیا اب سنی ہے حضرت علی کیوں نہیں بیعت کیا چھ مہینے کیوں گزرے ہیں ہر ایک کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں وجوات ہوتے ہیں یہ مسئلہ میں اور آپ کیوں پوچھیں کہ حضرت علی کیوں نہیں آئے تھے میرے اور آپ کے پوچھنے سے بہتر تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق خود ہی پوچھ چکے ان سے کہ علی اتنے دن کیوں نہیں آئے مسئلہ صاف ہو جائے گا جن کا معاملہ ہے وہ خود ہی سوال کر چکے ہیں سنو حضرت علی کررم اللہ وجہو الكریم آپ سے کسی نے کہا کیا آپ ابو بکر سے اپنے آپ کو افضل کہتے ہیں کیا آپ اس خلافت کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے بہت نہیں کی سیدنا مولا علی کررم اللہ وجہو الكریم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں میں نے یہ اہد کر لیا تھا دل میں کہ جب تک جو وہی نازل ہو رہی تھی قرآن پاک حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا ایک اہم کام میں آپ کو بتاؤ اہم کام آپ جامعہ القرآن ہیں قرآن پہلے پتوں پر لکھا ہوا تھا چمروں پر لکھا ہوا تھا پتھروں پر لکھا ہوا تھا کیونکہ دیویس سال تک قرآن اترتا رہا اور سب صحابہ کے پاس الگ الگ جگہ پر تھا یہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے خلافت کے زمانے میں قرآن کو جو جگہ جگہ ادھر ادھر تھا سب کو جمع کر لیا آپ سنو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا اہم کارنامہ ہے اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ حضرت علی نے فرمایا سنو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ قسم لے لی تھی میں نے یہ اہد کر لیا تھا کہ جب تک اللہ کا کلام قرآن ایک جگہ جمع نہ ہو جائے میں کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا لیکن بہت سارے کھٹملوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مل جاتی اس لئے نہیں کیا تھا اس لئے نہیں کیا تھا اختلافات ہوئے تھے فلا ہوئے تھے نعوذ باللہ اصل وجہ یہ عزت علی کرم اللہ و جہوالکریم امام جلال الدین سیوتی نے بھی اس روایت کو بیان کیا اور تاریخ الخلفہ میں آپ نے اس چیز کو صاف بیان فرمایا کہ حضرت علی رب اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وفات ہوئی تھی شہادت ہوئی ہے کوفہ میں اس وقت بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا جانشین کسی کو مقرر کریں گے کسی کو خلیفہ بنائیں گے تب بھی مولا کائنات علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب رسول اللہ نے اپنے باپ کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا تو میں کسی کو کیسے کروں گا یہ اس بات کی علامت ہے کہ سیدنا علی کرمالدہ وجہالکریم حضرت ابو پکر زدی کی خلافت پر متفق رہے اور ان کی خلافت میں ان کی امامت میں نمازیں بھی ہوتی رہی ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ سنیوں پر مجمع ہے اختلافاتِ صحابہ کو ذکر کرنا بھی نہیں چھائی جائیں اس سے تمہارا لینا دینا کیا ہے تم میاں یہ پوچھو نماز میں فرض کتنے واجبات کتنے نماز کی مقروعات یا فاسد ہونے کے تاریخیں کیا کیا ہیں روزہ زکاة یہ تم اپنی ضروریات دین کو پوچھو تم یہاں بہت بڑے تاریخدان بن کر کے فیصل بھی بن جاتے ہو ساتھ میں کہ نہیں وہ یہ ایسے نہیں تھے یہ صحیح نہیں تھے وہ نہیں صحیح تھے اٹکل پچھو مار رہے ہیں چودہ سو سال کے بعد پیدا ہو کر گئے سوشل میڈیا کا دور ہے ہم نے بہت سارے ایسے برساتی محققوں کو دیکھا ہے ہم آپ کی تحقیق کرنے والے ریسرچ سکولر تو یہ برساتی مینڈکوں کی طرح ہے یہ نئے نئے آئے اور انہوں نے ریفرنس اور لوگوں کے سامنے نمبرین کے ساتھ کچھ باتیں رکھ رکھ کر کے لوگوں کو یوں ورگلائے آئے کہ اصل یہ بات ہے تم کو لوگ یہ پٹی پڑھا رہے ہیں میرے عزیزو یہ دین اسلام ہے پٹی پڑھانے سے چلنے والا ہے نہیں دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر صبح قیامت تک چلے گا صبح قیامت تک چلے گا بعض تو ایسے جاہل آئے ہوئے ہیں محققین کے نام پر جو علماء سے تمہیں برگشتہ کر رہے ہیں دور کر رہے ہیں سارے علماء سے دور ہو جاؤ علماء ممبروں پر بیٹھ کر کے جھوٹی باتیں کہتے ہیں تو نوجوان طبقہ آج کا کالیجز کا یونیورسٹیز کا وہ اکثر علماء کے بارے میں بدگمانی کرتے چلے گئے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات میں تمہیں یاد دلا دوں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کر کے زلیل موت دینا چاہے تو سب سے پہلے اس کو علماء کی گستاخی میں لگاتا ہے وہ بندہ وہاں سے شروعات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بدگمانی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے علماء کے بارے میں مدارس اسلامیہ کے بارے میں کہ مولوی لوگ ایسی ہوتے ہیں جب میں پتا ہے کہ دین کہاں سے کہاں تک آیا ہے تم کو علبہ جو پڑھنا آتا ہے آج ہی اگر علماء نہ ہوتے ان کے وسیلے کے بغیر تم کہاں سے دین سیکھتے میرے عزیزو انٹرنیٹ پر سارا قرآن ہے پڑھنے کے طریقے سب کچھ موجود ہے لیکن کوئی تو پڑھا رہا ہوگا نا انٹرنیٹ پر بھی بے واسطے خدا کچھ عطا کرے ایسا نہیں اس لیے یہ تمام چیمی گوئیوں سے اپنے آپ کو باز رکھو اور دین جو ہے ڈاکٹروں سے انجنئروں سے وکیلوں سے اب سیکھنے لگے لو علماء کو چھوڑ کر کے اسی وجہ سے گمراہی کے دروازے کھلتے چلے گئے اور عام نوجوان کو دیکھو تو یہ فرق کرنے بیٹا ہے فرق کرنے بیٹا ہے کوئی آ کر کے سوال کرتا ہے سرکار غریب نواز افضل تھے کہ غوثے پاک افضل تھے تجھے کیا فرق پڑتا ہے ان کی افضلیت کے متعلق ان کے مقامات اور مراتب کے متعلق وہ صرف اس بات کے لیے سوال کر رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا درجہ گھٹا کر کے سوچیں کسی ایک کا درجہ گھٹا کر کے بتائیں اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں دونوں کا مقام برابر ہیں دونوں آنکھیں تمہاری برابر کی دیکھتی ہیں کبھی تو آج تک تم یہ نہیں باتیں کرتے ہیں بہرحال جن کے مقامات اور جن کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ ہم بیان کریں گے لیکن یہ کمپیریزن میں اس طرح کسی کو گھٹا کر بیان کرنا جائز نہیں سیدنا ابو پکر صدیق کی فضائل جتنے ہیں وہ سر آنکھوں پر لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی حضرت ابو پکر صدیق کے فضائل بیان کرو تو کبھی ہم سے یہ نہیں سرزد ہو کبھی آپ سے بھی یہ سرزد نہ ہو کہ مولا علی کی شان میں کوئی کمی ہو رہی ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم کی شان کو گھٹا کر کے بیان کرنا نہیں یہ جائز نہیں ہے صحابہ کی جو فضیلتیں اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو پھر اس بات کا بھی لحاظ رکھنا کہ تینوں خلفاء راشدین میں سے کسی کی بے عزتی اور توہین نہ ہو رہی ہے اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے جو یہ تمام بیچ کے راستے کو لے کر چلتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی ہم صحابہ کی بھی افضلیت کے قائل ہیں اور اہل بیعت کے عدب کے بھی ہم قائل ہیں ہم دونوں میں سے کسی کو بھی ٹرول نہیں کرتے کسی کی مضمت نہیں کرتے کسی کی تنقیس یا عدنا سی گستاخی نہیں کرتے ایک جماعت ہے وہابیوں کی جو اہل بیعت کی گستاخ ہو جاتی ہے وہ ان کے اندر آج میں پڑھ رہا تھا ایک صاحب نے تاریخ لکھی ہے اور جگہ جگہ انہوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے صرف اس دشمنی میں اہل بیعت کی ہے اور ایک جماعت ہے اسی ہے جو سارے صحابہ کو گالیاں دیتی ہے اہل بیعت کی محبت میں دونوں ہوں صحیح نہیں دونوں صحیح نہیں ہے صحیح مذہب و مسلک وہی ہے جو درمیانی ہے اہل سنت و جماعت کا صحابہ رسول اللہ کے آسمانِ ہدایت کے تارے ہیں اور رسول اللہ کے گھر والے اہل بیعت نوح علیہ السلام کی کشتی کی معنید ہے میرے آقا نے فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا جو اس کشتی سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا ہمارے لئے کشتی بھی ضروری ہے ہمارے لئے آسمانِ ہدایت کے تارے بھی ضروری ہیں یہ دونوں کے ہمارے زی کی شکریہ